آج سے دس سال بعد کی دنیا میں دو ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جن کا ہم بکسرت استعمال کرتے ہیں پہلی چیز تو ہو گئی سوفا اور ڈائننگ ٹیبل اور چیئرز یعنی بیٹھنے کی چیزیں زمین سے اوپر بیٹھنے کی چیزیں نہیں ہوں گی آئیے آپ کو دوسری چیز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں وہ ہے تت پیسٹ کیوں نہیں ہوگی آئیے اس کی وجہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی سے پوچھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو جو سب سے پہلی چیز جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے یہ یہ ہے آپ کے خون کی نالی جس میں سے خون گزرتا ہے لیکن اس کو سکڑنے سے بچانے کے لیے اس کو کھلا رکھنے کے لیے تاکہ اس میں سے خون پروپرلی گزرتا رہے اور آپ کو بلڈ پریشر نہ ہو یاد رکھئے اگر یہ خون کی نالی سکڑ جائے تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے بلڈ پریشر یعنی یہ خون کی نالی سکڑنا تین بڑی بلڈ پریشر کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو سکڑنے سے بچاتی ہے وہ ہے ایک کیمیکل اس کو کہتے ہیں نائٹرک آکسائیڈ یہ نائٹرک آکسائیڈ آپ کے موں میں بنتا ہے کس کی مدد سے بنتا ہے گرین ویجیٹیبل کی مدد سے وہ کیسے جب آپ گرین ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے گرین ذرات آپ کے موں میں رہ جاتے ہیں ان کو کھانے کے لیے آتا ہے ایک بیکٹیریا وہ ان ذرات کو کھاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کے موں میں نائٹرک آکسائیڈ پیدا ہوتا ہے یعنی آپ کا موں اللہ کی قدرت نائٹرک آکسائیڈ کی فیکٹری ہے نائٹرک آکسائیڈ آپ کے موں میں پیدا ہو کے چلا جاتا ہے آپ کی باڈی میں وہاں سے آپ کی شریانوں میں اور وہ آپ کی شریانوں کو کھول کے رکھتا ہے لیکن اس بیکٹیریا کا ایک دشمن ہے جو اس بیکٹیریا کو مار دیتا ہے اور پھر وہ نائٹرک آکسائیڈ پیدا نہیں کرتا جی آپ سمجھ گئے ہیں تُتھ پیسٹ اور یہ تُتھ پیسٹ بڑی کاؤز ہے ہماری باڈیز میں جو بلڈ پریشر کریئٹ ہو رہا ہے یہ بات ابھی کچھ سائنس دانوں کو معلوم ہے اور دس سال میں سب کو معلوم ہو جائے گی اور پھر تُتھ پیسٹ کا استعمال ختم ہو جائے گا اور پھر کونسی پرادک ہے جو تُتھ پیسٹ کو سبٹیوٹ کرے گی وہی پرادک ہے جس کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کرنے کو دیا تھا مسواق آج سے دس سال کے بعد مسواق آج سے سو گناہ بڑی انڈسٹری ہوگی بقاعدہ پروپر جنگلات ہوگائے جائیں گے مختلف قسم کی مسواقیں پیدا کرنے کے لئے ان کی پروپر پیکنگ ہوگی ان کے ایڈ ٹی وی پہ چلا کریں گے تو کیوں نہ آپ آج سے وہی کام کرنا شروع کر دیں جو پوری دنیا آج سے دس سال بعد کرے گی